مولیاں پالک اور گوشت بیف ڈال سکتے ہیں میں نے آج بیف ڈالا ہے بیف میں نے فریز کر کے رکھا ہوا تھا اس کو میں نے اس لئے پانی میں بگو کے رکھ دیا تھا بعد میں ملٹ ہونے کے بعد میں نے سب سے پہلے پریشر ککر میں جو آج ہانڈی بنانی ہے اس لئے پریشر میں ہم نے کیوس اٹھا اور اس میں ڈالا ہم نے ساتھ میں بیف اور اس کی کی بنائی مولیاں پالک اچھی طرح سے ہم نے کاٹ کے ان کو دو دو کے تو پھر رکھا ہے مولیوں کو آپ نے ایک گھنٹہ نمک لگا کے پھر دو کے رکھنا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے بیف کی بنائی کی جعفل جتری جو ہے وہ ہم نے پیس لی ساتھ میں کڑی پتے ہیں نمک ہے مرچ ہے حلدی ہے سکہ دھنیا ہے ساتھ میں ہم نے دی جناب جی پیاز بھی ڈالے تھے لسن ادرہ کا پیس بھی ڈالا تھا اور وہ کلیپ ہمیشہ کی طرح مجھ سے ہو گیا مس مس یعنی کہ بنایا ضرور تھا مگر پتہ نہیں کیوں کیا مسئلہ ہے کیمرے میں یا اس میں موبائل میں کہ وہ ویڈیو سیوی نہیں ہوئی تو یہ باقی کا پروسیجر آپ کو دکھا رہی ہوں نمک م پھر چھل دی سکھا دنیا اور گرم سالہ بھی آپ کو ساتھ ساتھ چیزیں بتا دیں آپ نے یہ سب ڈال کے گوش کی کرنی ہے چنگے طریقے سے بنائی اور اس کے بعد ہم نے اس کو لگا دنیا ہیٹ پانی ڈال کے تاکہ گوش تمہارا گل جے پریشر لگائیں گے ہم تقریباً اس کو ادھے گھنٹے کا تو ادھے گھنٹے بعد ہم نے پریشر کو کھولنا ہے کھول کے چیک کرنا ہے گوش تمہارا انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھئے گل گیا ہوگا اس کو گل گیا ہوگا تو اس میں ہم نے ڈ پالک ڈال بیچ میں ڈالنے والا سین جو انا وہ بھی میس ہو گیا لیکن اس کو ڈالنے سے پہلے ہم نے گوشت کو نکال لینا ہے کیونکہ گوشت گل چکا ہے گوشت کو جو انا علیدہ کر لیں گے نہیں تو وہ بالکل مولیاں پالک کے ساتھ ہلوہ ہو جائے گا اس لیے میں گوشت نکال لیا تھا نکال کے تو پھر اس میں میں نے ڈال دیا مولیاں پالک مسالے میں ڈال کے تو ان کو پریشر لگاؤں گی وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں اگلا سین آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیک مولیاں پالک میں نے ڈال کے جو انا اچھے طریقے سے گلا لیے ان میں تھوڑا تھوڑا پانی ہے کیونکہ مولیاں اپنا پانی چھوڑتی ہیں آپ نے جب مولیاں پالک ایڈ کرنے ہیں اس پر پانی بلکل نہیں ڈالنا کیونکہ مولیاں اپنا پانی ہوتو چھوڑتی ہیں تو ان کو ہم نے مولیاں پالک کی جو انا چنگے طریقے سے بنائی کرنی ہے نئے آنے والوں کو ہمیشہ کی طرح میں ریکویسٹ کروں گی میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں ویڈیو کو تو لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں تو جناب مولیاں پالک کی کلی پنائی تو اس میں اب ڈال رہے ہیں ہم گوشت گوشت ڈال کے تو صرف ہم نے اس کو نا دو سے تین منٹ کی جو انا سیٹی ایک دفعہ پھر سے کمانی ہے وہ اس لیے کہ وہ جب ہم اس کو اچھی طرح سے بون کے تو جب سیٹی دے دیں گے نا تو جو ان کے مرچ مسالے ہیں نا وہ ساڑے آپس میں رچمچ جائیں گے تو بڑا مزیدار سا ہمارا مولیاں پالک جو انا تیار ہو جائے گا آپ نے میری ریسپی اسی مزائے گا تو ہم اس کو دینے لگے ہیں دو سے تین منٹ کی سیٹی تو دو تین منٹ کی سیٹی کے بعد ہم نے اس کو کھول دیا اب یہ دیکھیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کو میں بتا نہیں سکتی ہے کتنی پیاری اس کی خوشبو آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم نے بنائے ہیں سفید چاول یعنی کہ چٹے چول ابلے ہوئے اس کے ساتھ ابلے چاول کا ہی مزا آتا ہے چاہیں تو آپ روٹی بھی بنا سکتے ہیں بنا بھی سکتے ہیں بزار سے منگوا بھی سکتے ہیں یہ جو آپ کا دل کرے تو ہم نے تو ساتھ میں بنائے ہے سفید چاول گھر میں فیلال میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ ہم نے مولیاں پالک کیسے بنایا ہے تو یہ دیکھیں ویورز ماشاء اللہ ماشاء اللہ کتنی پیاری لکھ آئی ہے ہمارا سالن بالکل ریڈی ہے میں اس کو پلیٹ میں چاول ڈالے ہیں اور بیٹی کو ہمیشہ کی طرح میں ٹیسٹ کروانے لگی ہوں سب سے پہلے اور یہ ڈال رہی ہوں اس کے اوپر سالن آپ یقین کریں اتنا مزہ آیا ہے اس کھانے کا اتنا مزہ آیا ہے کہ جتنی تریف کریں کم ہے میں اپنی ت میرے بچوں نے میرے ہسپنڈ نے سب نے جو تریف کی وہ بتا رہی ہوں کہ ہم نے بیف ڈال ہے تو میں نے آپ سے پہلی کہا کہ اوپشن ہے آپ کے پاس آپ جونسا مرضی کوشٹ ڈالیں لو جی تو یہ کرنے لگی ہے میری بیٹی ڈیسٹ اور اس نے ہمیشہ کی طرح باس کر دیا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں کہ سب کو بہت پسند آئے تھا آپ بھی ایسے ہی میری ریسپی ضرور ٹرائے کریں انشاء اللہ نیکس پیڈیو میں نیکسٹ کسی ریسپی کے ساتھ آپ سے ملاقات ہو تب تک لید انجازت اللہ حافظ